یہ آپ کو بتائیں کہ سندھ میں کاغذی جیلوں کا انکشام ملی جیل کے دیپیٹی سپرڈنڈنٹ کامران احمد شیخ بھی کاغذی جیل کا حصہ رہے دو سال قبر گریڈ سولہ کی کامران احمد شیخ ایسسٹنٹ سپرڈنڈنٹ کے عہدے پر تھٹا جیل میں تائنات ہوئے اور اب بھی کاغذی جیل تھٹا کے سپرڈنڈنٹ ہیں تنخواہ دیگر مراد بھی بحال ہیں مزید جانتے آج جیس کے نمائدے شامیر خان سے جی شامیر خان بتائے گا سندھ نے کاغذی جیلوں کے معاملے میں مزید کیا پیش رفت ہوئی ہے آج بلکل یہ انوکھی کاغذی جیلیں ہیں سندھ کی جن کا گزشتہ روز انکشاف ہوا تھا تین مختلف شہر ہیں جہاں پہ یہ کاغذی جیلیں بنائے گی جو کہ صرف پرچوں کی حد تک محدود ہیں تعمیراتی کام یا پھر ان کا آغاز وہ اب تک نہیں کیا جا سکا ہے موجودہ جو ملیج جیلیں اس کے ڈپٹی سپریٹنڈنین ہے کامنان شیخ ان کے حوالے سے بھی انکشاف ہوا ہے یہ بھی دو سال قبل اسی چھٹا جیل کا جو ہے وہ حصہ رہے ہیں جبکہ سولہ گریٹ کے یہ افسر ہیں کامنان شیخ جو کہ اسیسنٹ سپریٹنڈنین کی پوزیشن پہ جو ہے وہ چھٹا جیل میں تائنات کیا گیا ہے اٹھارے گریٹ کی اس سے چھٹا جیل میں تائنات کیا گیا جبکہ موجودہ صورتحال میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جو تنخواہ ہے اور جو ان کے مرات ہیں دال چھٹا سپریٹنڈنین کی طور پر جو ہے وہ بحال لکھے گئے ہیں تو نہ صرف یہ جیلیں بنائے گی جس کے ذریعے کروڑوں روپے کی جو ہے وہ ہیردھیر کی گئی ساتھ ہی ساتھ جو اپنے چہیتے پولیس افسران ہیں ان کو بھی جو ہے نوازہ کیا یہی ہو جائے کہ بشکہ کئی سالوں سے ان جیلوں میں جو ہے وہ پولیس افسران تائنات ہوتے رہے لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو موجودہ افسران ہے مختلف جیلوں میں تائنات ہوتے ہیں اب ان کے نام بھی ازہاں میں آنا شروع ہوئے ہیں جو کہ انہی جیلوں کا حصہ رہے ہیں کاملان شیئر کے حوالے سے یہ بات بھی سامنے آئیدھی سدنینو کی کاغذی جیلوں کا انکشاف ہوا ہے شامیر خان اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ